السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عورتوں کو مزارات پر جانا ناجائز وہ گناہ ہے حتیٰ کہ اپنے عجیزوں کی نرشدداروں کی قبر پر جانا بھی منع ہے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کی لانت ہو ان عورتوں پر جو قبروں کی زیارت کریں اور جو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لانت فرمائی ہے مشکل شریف باب زیارت القبور صفحہ نمبر 154 اور فتوہ کفایہ شعبی اور فتوہ تاتار خانیہ وغیرہ میں ہیں امام قاضی آیاز رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ سے سوال ہوا کہ عورتوں کو مزارات پر جانا جائز ہے یا ناجائز آپ نے فرمایا کہ اسی باتوں میں جائز ناجائز نہیں پوچھتے بلکہ یہ پوچھو کہ اس میں عورتوں پر کتنی لانت پڑتی ہے خبردار جب عورت مزار قبر پر جانے کا ارادہ کرتی ہے اللہ اور فرشتے اس پر لانت کرتے ہیں اور جب گھر سے نکلتی ہے سب طرف سے شیطان اسے گھر لیتے ہیں اور جب قبر تک پہنچتی ہے تو صاحب مزار کی روح اس پر لانت کرتی ہے اور جب واپس آتی ہے تو اللہ کی لانت ہوتی ہے فتوہ افریقہ صفحہ نمبر ایٹی ٹون عورتوں کو سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارکہ کے کسی اور بزرگی قبر کی زیارت کرنا جائز نہیں یعنی صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور یعنی آپ کی مزار شریف مدینہ شریف پر حاضر ہو کر سلام عرض کرنے کی اجازت ہیں ایمہ ایدین نے جمعہ ایدین تو بہت دور یعنی جلسوں اور کانفرنس کی حاضری سے بھی مطلقا منع فرمایا ہے اگرچہ وہ عورت بڑی ہی کیوں نہ ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے عورتوں کی مسجد میں آنے پر پابندی لگا دی اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی جو عورتیں مسجد میں آتی انہیں کنکریاں مار کر باہر نکال دیتے تھے اور حضرت ابراہیم جو امام عاظم ابو حلیفہ کے استاد ہیں اپنے عورتوں کو مسجد میں جانے نہیں دیتے تھے جملالنور فی نحیو النساء اند زیارت القبور صفحہ نمبر پندرہ پہ یہ تحریر لکھی ہوئی ہے اور ممانت کی وجہ خوف فطرہ ہیں جو حرام کا سبب ہیں اور جو چیز حرام کا سبب ہوتی وہ بھی حرام ہوتی ہیں عینی میں ہیں ظاہر ہے کہ جب فاسد زمانہ کے سبب اب سے سیکڑوں برس پہلے مسجدوں میں حاضر ہونے اور جماعتوں مشرکت کرنے سے عورتوں کو روک دیا گیا حالکہ ان دونوں باتوں کی شریعت میں بہت سخت تاقید ہے تو اس زمانے میں جب کہ فتنہ فساد بہت بڑھ چکا ہے تو بھلا عورتوں کو بے پرتگی کے ساتھ بنا اس انگار کے ساتھ جس طرح آج نکلتی ہیں مزارات پر جانا کسی درست ہو سکتا ہے بلکہ پرتے کے ساتھ بھی عورتوں کو جانا فتنوں سے خالی نہیں خلاصہ یہ ہے کہ زمانے میں عورتوں کا بہار نکلنا بہت ہی بڑا فتنہ ہے اور ننگے سر بے پرتے کے ساتھ کھمنا فتنہ اور زیادہ فتنہ فساد قبائی سے اور اللہ رسول اور فرشتے کی لانت کا سبب بھی ہے لہٰذا عورتوں پر لازم ہے کہ وہ اس طرح ہرگز نہ نکلے اگر بعض نہ آئے تو مردوں پر واجب ہے کہ انہیں حتیٰ امکان رکھنے کی کوشش کریں اور سخت ہی کریں ورنہ خود سخت گناہگار لائکِ عذاب اور مستحی کے نار ہیں اور اللہ تعالی ہم تمام مسلمان مرد عورتوں کو شریعت پر چلنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین بیہہن نبی رمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن لوگوں نے اس پر جواب دیئے ہیں صحیح جواب پہلے نمبر پر استم شاہ دوسرے نمبر پر نومان چھپا دوسرے نمبر پر عمران ناغوری اس کے بعد عظیم الدین قریشی فروز عالم اللہ تعالیٰ ان تمام کے علم میں خوب اضافہ تا فرمائے السلام علیکم